تمام مسلمانوں کو میری طرف سے رمضان کریں جو بھی جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے میری فیملی کی طرف سے رمضان مبارک اور ایک ریکویسٹ کروں گی اگر کوئی مجھ سے ناراض ہے یا میری کوئی بات کسی کو برا لگا ہے تو پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا یہ رییکشن کا چینل ہے دیکھیں میں رییکشن دیتی ہوں ہو سکتا ہے کئی بار میری موہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو چاہے کمنٹس میں میں نے کسی کو بہت روڈلی رپلائی کر دیا ہو تو اگر دل میں کوئی بات ہے تو پلیز دل کو صاف کر لیجئے گا دل میں کوئی محل نہیں رکھے گا میرے خلاف اور یہ صرف رییکشن کی حد تک ہے جن پر ہم رییکشن بھی دیتے ان سے بھی ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے یقین مانے ان سے تو ہماری سلام دعا بھی نہیں ہے ہم جانتے بھی نہیں ہیں ان کو صرف اور صرف آن کیمرہ جو دیکھتے ہیں اسی کی اوپر ہم رییکشن دیتے ہیں باقی کسی سے بھی ہماری کوئی جان پہچان کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان میں کسی کا دسترخوان بھی خالی نہ ہو کوئی غریب بھوکا نہ رہے آمین یا رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے سب سے پہلے پیلستین والوں کے لئے دعا کی ریکویسٹ کروں گی اس مہینے سپیشلی آپ لوگ پیلستین والوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ہم تو کم کھا رہے ہیں زیادہ کھا رہے ہیں کم سے کم سکون میں ہیں ہمارے بچے صحیح ہیں ہم صحیح ہیں لیکن وہ لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں آئے دن ہر چیز ہمارے سامنے ہیں تو میں امید کرتی ہوں اپنی ساری بہنوں سے بھائیوں سے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کہ پلیز اپنی دعاوں میں پیلستین کو ضرور یاد رکھا کریں یہ دعایں جو ہے نہ بالکل ضائع نہیں ہوگا یہ دعایں لوٹ کر ہمیں ہی آئے گی جب ہم کسی اور کے لئے دعا کرتے ہیں وہ دعا ہم تک بھی پہنچتی ہے تو ضرور آپ لوگ ان کو دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاک ان کے لئے اپنی غیب سے آسانیہ فرمائے اور خاص کر اس مبارک مہینے میں ان کی مدد فرمائے آمین یا رب العالمین دو دن سے میری طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ میں سر نہیں اٹھا سکتی تھی یقین کرے کل کا تو دن ایسے گزرا ہے کہ میں نے سمجھا شاید آج میری آخری دن میں نہیں بچ پاؤں گی اتنی طبیعت میری خراب ہو رہی تھی پھر اللہ نے کرم کیا ڈھائی بجے یا تین بجے میں اٹھی آج پہلا روزہ تھا ہمارا اور الحمدللہ الحمدللہ طبیعت کافی آرام ہو گیا گھر والوں نے بہت زبردستی کیا کہ آج کا روزہ چھوڑ دو کوئی بات نہیں بعد میں اس کو رکھ لینا لیکن نہیں میرا دل نہیں مان رہا تھا میں نے حمد کر کے روزہ رکھ لی دل میں ڈر بھی آرہا تھا کہ ایسا نو طبیعت بہت خراب ہو جائے لیکن اللہ نے ایسے کرم کیا یقین مانے اللہ تعالی نے آج کا دن ایسے گزار دیا جیسے روزہ ہی نہیں تھا بلکل عام سا دن نہ بھوک نہ پیاس کچھ بھی نہیں حالانکہ میں نے پانچ یا چھ گولی کھائی تھی انٹی بارٹیک اور پتہ نہیں کیا کیا اور ڈر لگ رہا تھا مجھے کہ ایسا نو طبیعت میری خراب ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ پہلا روزہ بہت سکون سے گزر گیا آپ لوگ کو ایک بات کا یقین نہیں آئے گا افطار کرنے کے بعد جب میں نے پانی پیا اس کے بعد اب میرا گلہ سوگ رہا ہے مجھے پیاس لگ رہی ہے ونہا روزہ کے حالت میں بالکل بھی نہیں پتا چلا کسی چیز کا بھی الحمدللہ الحمدللہ میں ہمیشہ آپ لوگ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ابھی بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کافی ٹائم سے انفیکٹ کافی سالوں سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو دعا کیجئے گا اللہ پاک مجھے بھی سہت دے کافی ٹائم سے میں سوچی رہی تھی اس ٹوپک پر بات کروں گی سوچا آج ہی بات کر لیتی ہوں علشبہ اور آمر کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ کتنی تماشا ہوئے تھے اس یوڈیو پر میں نے بھی کچھ ویڈیو بنائی تھی لیکن ایک حد تک بنائی تھی لیکن باقی لوگوں نے تو الگ ہی طوفان مچا رکھا تھا کہ علشبہ انڈر ایج ہے علشبہ چھوٹی ہے تیرہ سال ایج کی لڑکی ہے اب بھی تو اس نے ٹین سٹینڈرڈ پاس نہیں کیا اس کی شادی اتنے بڑے آدمی سے کرا رہے مطلب جتنا گند ہو سکتا تھا انہوں نے گند مچایا کہ بھاپ نے بڑے آدمی سے شادی کروا دیئے اپنی فائدے کیلئے کروا رہا یہ وہ ان کی شادی ٹکنے والی نہیں ہے تارہ اپنے مطلب کیلئے شادی کروا رہی ہے مطلب جو جس طرح باتیں کر سکتے تھے سب نے اس ٹائپ کی باتیں کیا اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی تب بھی ڈراما کنٹینیو تھا کہ لڑکی چھوٹی ہے زیادہ دن چلنے والا یہ شادی نہیں ہے اچھا جب علشبہ کا فیس ریویل ہوا تو ہم سب نے دیکھا کہ علشبہ کوئی انڈر ایج لڑکی نہیں ہے ٹھیک ٹاک عمر کی ہے سب سے مین بات یہ ہے کہ وہ خوش ہے وہ کافی خوش ہے آمر کے ساتھ اور نہ آمر کے ساتھ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ نہیں آمر بہت بڑا آدمی اور وہ کوئی چھوٹی سی بچی اس کے سامنے ٹھیک ٹاک دونوں کی جوڑی مطلب پیارے لگتے ہیں دونوں الحمدللہ الحمدللہ دونوں میاں بیوی خوش ہے علشبہ بھی بہت خوش ہے آمر کے ساتھ اور کیا چاہیے انسان کو اگر لڑکی خوش ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے ساری اچھا اس کے بعد وقار کی اور فاطمہ کی جب شادی کی بات چلی اس وقت تو سب نے روکنے کی کوشش کی چاہے رییکشن والے ہو چاہے پھر ان کے اپنے سگے رشتہ دار ہو ایون جو نجو کے والد تھے ابو تھے حاجی غلام انہوں نے کیا حال نہیں کیا شادی کو روکنے کے لیے وقار کی ماں تک کو گندی گندی باتیں انہوں نے کیا کہ کسی طرح وقار کی طرف سے انکار ہو جائے یہ باتیں تک لوگوں نے کیا کہ یہ تو دیکھنے میں بلکل خوبصورت نہیں ہے عجیب و غریب شکل کی ہے وقار کو تو چاہیے سمارٹ خوبصورت لڑکی یہ اس کے ساتھ گزارہ نہیں کر پائے گا چھوڑ دے گا کچھ دنوں میں اور آج ان کو دیکھیں ماشاءاللہ 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 فاطمہ وقار کے ساتھ خوش ہے علشب آمر کے ساتھ خوش ہے مطلب دونوں لڑکیاں اپنی اپنے گھروں میں خوش ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو کوئی ایج ڈیفرنس ان میں نظر نہیں آتی ہے اور دونوں بھی اپنے بیویوں کو خوش ہی رکھتے ہیں میں نے تو جہاں تک دیکھا ہے خوش رکھتے ہیں جتنا دیر وہ لوگ بلوگنگ میں دکھاتے ہیں اتنا ہی میں بتا سکتی ہوں دونوں خوش دکھتے ہیں اور ایک چیز ہے اگر لڑکی خوش نہ ہو تو نکلی ہس کر بھی وہ خوش ہی دکھا نہیں سکتے لیکن فاطمہ کی چہرے سے دکھتا ہے کہ وہ خوش ہے اور علشبہ کی چہرے سے بھی نظر آتا ہے کہ وہ پوری طرح سے خوش ہے اور وقار کے والدہ بھی مجھے بہت ہی سمپل سی عورت لگتی ہے مطلب اپنا جوب کرنے جاتی ہے آتی ہے اتنا زیادہ گھر کے معاملوں میں شاید انٹیرفیئر نہ کرتی ہو ایسا نظر آتا ہے کہ نہیں کرتی ہوگی اور اپنی دونوں بہو سے ہی پیار کرتی ہے ایک کا مطلب ہے کہ چھوٹا سا ان کا فیملی ہے بس یہی دو بھائی ہے نہ کوئی آگے پیچھے نہ کوئی بہنے کچھ بھی نہیں ہے بس یہ دو بھائی ہے دونوں نے شادی کر لیا خوش خوش اپنا رہ رہے ہیں لیکن لوگ لوگ کو بالکل سکون نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ انقریب جو ہے نا ایک نیا کانٹنٹ آنے والا ہے یوٹیوب پر امید کرتی ہوں کہ نہ آئے اللہ کرے ایسا کچھ نہ ہوں لیکن جس طرح سے حالات ہیں نا لگ رہا ایسا ہوگا کیونکہ دیکھیں فاطمہ جب کام کرتی ہے تو لوگ کمنٹ کرتے ہیں فاطمہ اتنی کام کیوں کر رہی ہے فاطمہ اتنی یہ کیوں کر رہی ہے فاطمہ بالکل ٹینیجر ہے فاطمہ کا خیال رکھا کرو تو مجھے ایک بات بتائے آپ لوگ کہ آپ لوگ کو یہ لگتا ہے کہ وہ فاطمہ کا خیال نہیں کر رہا ہے مطلب فاطمہ ایسے ہی اتنی خوش خوش رہتی ہے فاطمہ کام کرے یا علشبہ کام کرے دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوں گا تب ہی تو وہ مل بات کے کام کر رہے ہیں دونوں لڑکہ ویلیج سے فاطمہ آلریڈی جس گھر سے آئی ہے اس گھر کی عورتیں مطلب بہت محنت کرنے والی عورتیں نجو کو ہم نے دیکھا ہے پتہ نہیں کون کون سا کام وہ کرتی نہیں ہے تو ظاہر ہے فاطمہ نے بھی بچپن سے وہ چیزیں دیکھ کر آئیے تو اس کو عادت ہوگی ہے سب چیزیں وہ کر سکتی ہے اس لئے وہ کر رہی ہے اور رہی علشبہ وہ بھی گاؤں سے آئی ہوئی ہے اس سے بھی اپنے گھر میں بچپن سے سمالہ آگا گھر کے برطن یہ وہ ہمارے بچوں کی طرح تھوڑی ہے کہ کل کو ہمارے بچے بڑے ہو بھی ہو جائیں پھر بھی ان کو یہ نہیں آتا ہے وہ نہیں آتا ہے کھانا بنانا نہیں آتا ہے صحیح سے اس طرح نہیں ہوتا ہے وہ ویلیج کی لڑکیا ہے ان کو ہر چیز بچپن سے ہی وہ لوگ یہ سب چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں اور یہ سب چیزیں کرنے کی ان کو عادت ہوتی ہے تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کیوں کسی اور کے گھر میں آگ لگاتے ہیں دونوں لڑکیاں مجھے لگتا ہے خوش ہیں مل بات کے رہ رہی ہیں لیکن لوگ جو اس طرح کے کمنٹ کرتے ہیں یہ سب پڑھنے کے بعد ہنڈرٹ پرسنٹ دلوں میں خرابی آنا ہے یا فاطمہ لڑ پڑے گی کسی دن یا علشپہ لڑ پڑے گی کسی دن تو کہتی ہوں اللہ کو مانے اگر کوئی خوش ہے نہ ان کو خوش رہنے دے دونوں لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں وہ آکے یہاں رو نہیں رہیے دکھا نہیں رہیے شوف نہیں کر رہیے بلٹا خوش دکھا رہیے خود کو پھر بھی آپ لوگ کو اتنا پرابلم ہے اس طرح کے کمنٹ کرتے ہیں وہ کام زیادہ کر رہیے وہ کم کر رہیے اگر علشپہ کم کر رہیے تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوں گا کل بھی میں نے بلوگ میں دیکھا فاطمہ لے جا کر اس کو بیٹھ کے اوپر کھانا دے رہی تھی تو اچھی باتیں نا اگر وہ پیار سے دے رہیے وہ کھا رہیے تو کوئی وجہ ہوگی ہو سکتا ہے وہ پریگنٹ ہو ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ اس کے ساتھ ہمیں تو سچ میں کچھ بھی نہیں پتا اور پنرہ بیس منٹ کا بلوگ دیکھ کر اتنا ہم لوگ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ کس کی اوپر نائنصافی ہو رہی ہے کس کی اوپر نہیں دوسروں پر جن پر ہم رییکشن دیتے وہ تو خود اپنی کہانی لے لے کر بہار آتے لیکن یہ لوگ تو ایسا کچھ گن دکھائی نہیں رہی مطلب وقار آمیر ہو گئے ہیں فاطمہ علشبہ ہو گئی کوئی نیگٹیف چیزیں نہیں دکھا رہے ہیں اپنے ویڈیو میں بہت ہی پوزیٹیف ہوئے سے یہ لوگ اپنا بلوگ بناتے اور اچھا چیزیں دکھا رہے ہیں کچھ برا نہیں آپس میں ہسنا بولنا وقار کئی بار میں نے دیکھا فاطمہ کو لے کے گھومنے جاتا ہے تو ساتھ علشبہ بھی ہوتی ہے اور خوش ہوتی ہے علشبہ تو یہی تو ہونا چاہیے ایک فیملی میں آپس میں پیار محبت یہی چیزیں دکھ رہا تو آپ لوگ جس طرح کمنٹ کرتے ہیں جو نیگٹیف کمنٹ کرنے والے ہیں جیسے آگ لگانے والے کہ علشبہ بیٹھی رہتی ہے فاطمہ سارا دن کام کر رہی تو پلیز 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 ایسے مت کیا کریں اگر وہ کام کر رہی ہے دوسری ریسٹ پر رہے تو کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی اتنا سا ویڈیو دیکھ کر آپ لوگ پورا سٹوری اپنے دماغ میں نہیں ایمجن کر لیا کریں اور یہ بات بھی غلط ہے کہ وہ ٹینیجر ہے وہ ٹینیجر ہے اگر وہ ٹینیجر ہے تو علشبہ بھی چھوٹی ہے علشبہ بھی چھوٹی ہے کوئی اتنی بڑی عمر کی نہیں ہے آپس میں ان کا ایک سال کا مشکل سے یا دو سال کا ڈیفرنس ہوگا باقی بہت زیادہ عمر کا ڈیفرنس ان میں نہیں ہے علشبہ اور فاطمہ میں صرف اتنا فرق ہے علشبہ جو ہے نا ابھی بھی شرماتی ہے علشبہ ابھی بھی کھل کر سامنے نہیں آئی ہے وہ ابھی بھی شائع فیل کرتی ہے بات کرنے میں بولنے میں اسی جگہ فاطمہ کو اگر ہم دیکھیں گے تو فاطمہ کافی بولڈ ایکسپریس کرتی ہے ہر چیز کو کیا اس کو پسندے کیا اس کو نہیں ہے ہر چیز میں وہ بات کرتی ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شرماتی نہیں ہے بات کرنے کے ٹائم کھل کر بات کرتی ہے تو بس یہ فرق ہے دونوں میں باقی اللہ بہتر جانے کون سمجھدار ہے کون نہ سمجھدار ہے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہم صرف یہی دعا کر سکتے کہ اللہ پاک ان دونوں لڑکیوں کا اپنے گھروں میں خوش رکھے میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں اگر کوئی مجھے بھی دیکھتا ہے کہ پلیز اس طرح کی کمنٹس نہیں کیا کریں ان کا گھر کا معاملہ ہے وہ خود سامان لیں گے ابھی تک وہ لوگ کچھ ایسا برا چیز نہیں دکھا رہے تو ان کی دل میں یہ باتیں آپ لوگ نہ ڈالیں کہ فاطمہ کام زیادہ کر رہی ہے علیہ پیار ریس زیادہ کر رہی ہے کیا پتہ ان کے گھر کے اندر کیا مسئلہ ہو کیا مسائل ہو تو فرینس آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا نیا میں نے کسی کی بلوگ دیکھا نہیں اس ویسے کسی کو پر رییکشن بھی نہیں دے سکتی وہ دو دن سے میری اپنی طبیعت خراب تھی اور پھر سے دوبارہ آپ سب کو تمام مسلمانوں کو دنیا میں جو جہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے سب کو دوبارہ رمضان کریم اللہ پاک آپ سب کی روضہ قبول فرمائے عبادتوں کو قبول فرمائے آمین یارب العالمین چلتے ہوں دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ